بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والے دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاجی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں انکو بیٹر میں استعمال ہونے والے تیمپریچر کنٹرولر کارڈ W1209 کے کنیکشن اور اس کے پیرامیٹر کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کر سیں یہ سب سے پہلے ہم اس کو مین سپلائی لگائیں گے یہ ہم نے اس کی ویڈنگ اور پیرامیٹر کی سیٹنگ گئرہ کر دی ہے جو کہ ویڈیو میں ہم نے سمجھا دیا ہے کہ ڈائیگرام کی مدد سے کہ اس کی ویڈنگ کس طرح کرنی ہے اور اس کے پیرامیٹر کو کس طرح سیٹ کرنا ہے اور اس کا سیٹ پوائنٹ ہم نے 37.5 رکھ دیا ہے یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہوا ہے باقی بھی پیرامیٹر وغیرہ جو میں نے اس کے سیٹ کی ہیں وہ سارے لکھ دیا ہوا ہے اور ہائیلائٹ کر کے پراپر ڈائیگرام کی مدد سے میں نے ساری وائرنگ اور پیرامیٹر کی سیٹنگ سمجھائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انکوبیٹر بلکل صحیح کام کرے اور آپ کے ایگز کے انڈوں سے چوزے نکلیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور تاکہ آپ کو بلکل صحیح صحیح ہر چیز کی سمجھ آئے یہ دیکھیں یہ ابھی ٹیمپریٹر میں نے 37.5 سیٹ کیا ہوا ہے اور جیسے یہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں اس کے اندر کے کتنا سیٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہم سیٹ والے بٹن کو ایک مرتبہ پریس کرتے ہیں تو یہ سیٹ پوائنٹ بتاتا ہے ہمیں اور اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں یہ 35 بھی رکھا ہوا ہے ہم نے پلاس مائنس کی مدد سے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں 37 رکھا ہوا ہے یہ آٹومیٹکلی 5 سیکنڈ کے بعد اگر ہم اپ ڈاؤن نہیں پریس کریں گے تو یہ باہر روم ٹمپریچر پہ آجے گا یا ہوم سکرین پہ آجے گا ابھی ہمارا ٹمپریچر جو ہے 34 ہو گیا ہے اور اگر ہم بلپ کو سینسر کے قریب کریں گے تو یہ جلدی جلدی ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی 37.5 ہوگا تو یہ بلپ آف ہو جائے گا اور ہم نے 0.5 کا ڈیفرنس اس میں رکھا ہوا ہے تو یہ 37.0 پہ جا کے یہ دوبارہ آن ہو جائے گا اور 0.5 کے فرق سے یہ آن آف ہوتا رہے گا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ پی ون کو چینج کر سکتے ہیں یہ جو میں نے 0.5 رکھا ہے یہ دیکھیں 37.5 کے اوپر جا کے یہ آف ہو گیا اب دوبارہ ہمارا ٹمپریچر 37.0 ہوگا تو یہ دوبارہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے یہ ہی اس کی بالکل اوکے کی ورکنگ ہے کہ یہ آن آف ہوتا رہے اپنے ٹمپریچر کے اوپر جیسے 37.5 ہوگا یہ دوبارہ آف ہو جائے گا اور جیسے 37.0 ہوگا تو یہ دوبارہ آن ہو جائے گا یہ جو میں نے 0.5 کی سیٹنگ رکھی ہے یہ اسی سے ہوتا ہے اگر اس کو بڑھا دیں گے تو یہ 1 ڈگری کا فرق ڈال دے گا اور یہ اگر 37.5 پہ رکھا ہے اور 1 ڈگری اس کو کر دیا ہے تو پھر یہ 36.5 پہ جا کے دوبارہ آن ہوگا یہ اس کی ورکنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل صحیح سمجھ آئے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جب آپ کسی بھی آن لائن شاپنگ سٹور سے دراز سے یا کسی بھی ویب سائٹ سے منگوائیں گے تو آپ کو یہ والی کٹ جو ہے یا انکو بیٹر کنٹرولر ہے یہ والا ملے گا آپ کو تو یہ اس پیکنگ میں باندھ ہوگا یہ چینہ سے اسی طرح پیکنگ میں آتی ہیں اور آپ کو اس کے لیے ایک ویرنگ کرنے کے لیے ایک لیپ چاہیے ہوگا سو وات کا جو بھی دو سو وات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنے آپ کو تنپریچر جتنے آپ نے کنٹرول کرنے اسی حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو اس کو سب سے پہلے یہاں سے یہ کٹ لگا ہو یہاں سے اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح کی آپ کو سامنے مذہر آئے گی یہ اس کا سینسر ہے یہ سینسر جو ہے اس کا یہ واتر پروف ہوتا ہے اس کو ہم پانی میں بھی پانی کا بھی تنپریچر چیک کر سکتے ہیں اس سے یہ خراب نہیں ہوتا تو اس کو ہم لگانے کے لیے یہ کنیکٹر کو اس طرح لگا دیں گے یہ کنیکٹر یہ لگ گیا سینسر یہ کٹ آپ کسی بھی آن لائن سٹور سے خرید سکتے ہیں یا دراز سے بھی خرید سکتے ہیں اور جو ہم یہ سیل کرتے ہیں ٹیکنو پوائنٹ پیکے کے نام سے یہ اریجنل والی ہوتی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے اگر آپ وہاں سے بائی کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک چارجر چاہیے ہوگا یہ چارجر ہے یہ بارہ وولٹ ایک امپیر کا چارجر ہے جو اس کو آن کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ہمیں یہ بارہ وولٹ میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بارہ وولٹ ایک امپیر یہ دو امپیر کا بھی لگا سکتے ہیں تین کا بھی لگا سکتے ہیں کم تکم ایک امپیر کا ہونا چاہیے لیکن وولٹیج جو ہیں وہ بارہ ہی ہونے چاہیے اگر زیادہ وولٹیج کا لگائیں گے تو یہ جل جائے گی اور اگر اس سے کم پانچ وولٹ کا لگا دیتے ہیں تو یہ آن نہیں ہوگی آن ہو جائے گی لیکن اس کی ریلے کام نہیں کرے گی یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اس کو بارہ وولٹ کا ہی لگانا ہے اور اس کو جو ایلی ڈی کے کنٹرولر کے ساتھ آتے ہیں وہ چارجر وہ والا نہیں لگانا آپ نے بارہ وولٹ ایک امپیر یا دو امپیر یا ڈائی امپیر کا ہی چارجر لگانا ہے آپ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں کسی بھی الیکٹرونک شاپ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ پہ آپ ڈریکٹ بیٹری کی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس بیٹری ہوتی ہے کار وغیرہ کی ہوتی ہے تو اس کے بھی آپ یہ بارہ وولٹ والی سپلائی جو ہے یہ اڈاپٹر کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بارہ وولٹ آپ نے لگانے یہ پلس بارہ اور مائنس بارہ گراؤنڈ کے اوپر لگانے اگر یہ سپلائی الٹی لگ جائے مثلا نیکٹی والی تار پاسٹیو کو لگ جائے یا پاسٹیو والی نیکٹیو کو لگ جائے تو اس کٹ کو کوئی خطرہ نہیں اس کے اندر پروٹیکشن مجود ہے اگر آپ الٹی سپلائی لگا دیں گے تو یہ آن نہیں ہوگی یہ میں لگا کے بھی چیک کرواؤں گا کہ یہ الٹی لگانے سے یہ خراب نہیں ہوتی لیکن یہ آن بھی نہیں ہوتی جب تک سیدھی سپلائی نہیں لگے گی یہ آن نہیں ہوگی اور جب سیدھی سپلائی لگ جائے گی یہ آن ہو جائے گی سب سے پہلے یہ آپ نے چارجر لیا تو اس کو یہ تار کھول لیں تار کھولنے کے بعد یہ انڈ پہ ایک کنیکٹر لگا ہوتا ہے ڈی سی والی پن ہوتی ہے یہ ڈی سی والی پن ہمارے استعمال کی نہیں ہے یہ ایک فلٹر لگا ہوتا ہے اس کو ہم جہاں سے رکھیں کٹ دیں گے یہ اچھاً میں نے یہ پاسٹیو نیٹیو چیک کر کے اس کے اوپر پاسٹیو کے اوپر یہ ریڈ ٹیپ لگا دیے اور نیٹیو کھر لیے اس کو میٹر کی مزے سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاسٹیو کے اوپر اگر پاسٹیو رکھیں گے اور نیٹیو کے اوپر نیٹیو رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ والٹی شو کر رہا ہے بارہ ہوں اٹھا رہے ہیں اگر ہم اُلٹا کے لگائیں گے تو یہ مائنس شو کرے گا ساتھ مائنس کا نشانہ چاہتے ہیں یہ بارہ کے شروع میں مائنس کا نشانہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اُلٹی لگا رہے ہیں تو یہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم اس کو ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جی ڈبلیو پارانزیرو نہ ہوئے اور اس کو ہم یہ لگائیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ آن ہو گئی پاسٹیو 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 پاسٹ سیدھی لگائیں گے یہ دیکھیں سیدھی لگائیں گے تو یہ آن ہو جائے گی سب سے پہلے میں نے یہ اڈپٹر جو ہے یہ مین سپلائی میں کنیکٹ کر دیا یہ مین سپلائی میں کنیکٹ کر دیئے اور اس کا سوچ پہلے سی آنے اب میں نے اس کو چیک کر کے یہ اڈپٹر کتاروں کو یہ پاسٹیو کو میں نے ریڈ ڈیپ کر دیا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو میسنگ نہ ہو تو اب اس کو فیسے بھی چیک کرنے میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پاسٹیو اور نیکٹیو کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ملٹی میٹر موجود ہے دیجیٹل تو اس کو آپ نے ڈی سی پہ رکھ لینا ہے یہ اے سی کے اوپر یہ اے سی شو کر رہا ہوتا ہے اور ڈی سی کے اوپر یہ مائنس کا نشان ہے یا یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو جب ہم پاسٹیو کے اوپر پاسٹیو اور نیکٹیو کو نیکٹیو لگاتے ہیں تو یہ بارہ ولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو جھڈ پراب ہے یہ ہی ہماری پاسٹیو والی تاہر ہے اور یہ کوئی ساتھ ڈی سی کا نشان نہیں آرہ میٹر کے اوپر اگر ہم یہ اُلٹی لگائیں گے یہ ہم نے پاسٹیو کے اوپر نیکٹیو لگا دیا ہے جس کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے اور اب اگر ہم چیک کر رہے ہیں تو ساتھ یہ مائنس کا نشان آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری کنیکشن ہے اس وقت اوٹے ہیں یہ والی پاسٹیو ہے پاسٹیو کے اوپر ہم نے نیکٹیو لگا دیا ہے اور اگر ہم پاسٹیو کے اوپر پاسٹیو بھی رکھیں گے پلاس کا یہ پراب ریڈ رکھیں گے تو یہ اب ہماری سیدھی ہے شو کرے گے اور نیکٹیو کا سیمبل ساتھ نہیں آئے گا میٹر کے اوپر تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہی ہماری پاسٹیو ہے اور یہ والی نیکٹیو ہے پاسٹیو کو میں نے ٹیپ کر دیا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو پاسٹیو ہوتی ہے اور نیکٹیو اس کو ہم اگر یہ ڈبلیو بارہ زیرو نو کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کو اگر اولٹی بھی سپلائی لگا دیں گے تو یہ پھر بھی خراب نہیں ہوگی صرف آن نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ میں اولٹی لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اولٹی لگائی ہے سپلائی کنیکشن کرتی ہے لیکن یہ آن نہیں ہو رہی جب میں سیدھی لگاؤں گا تب یہ آن ہو جائے گی یہ آن ہوگی ہے یعنی کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی اولٹی سپلائی سے صرف آن نہیں ہوتی تو میں اب اس کی کنیکشن کو پرپر کر لیتا ہوں ایک سکریو ڈریور کی مدد سے یہ یہ آپ سیدھے مو والا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا چار مو والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم فلپ سکریو ڈریور کہتے ہیں یا چار مو والا پیچ کا سپیٹس کو تو یہ میں اس کی کنیکشن کر لیتا ہوں اس سے پہلے آپ نے مین سپلائی کو بند کر لینا ہے سکریو ڈریور کی مدد سے یہ آپ اس کے پیچ لوز کر لیں انٹی کلاک وائز اور نیچ سپیس بن جائے گی یہ ہے جب بھی آپ تار کو کنیکٹر کے اندر لگائیں تو صلی کر لیں گے اچھی طرح سے اس کا کنیکٹر آپس میں دونوں کا شارٹ نہ ہو یہ لیں گے یہ ہماری کنیکشن ہو گئے ہیں پاسٹیو کے اوپر پاسٹیو لگا دی ہے اور نیکٹیو کے اوپر نیکٹیو لگا دی ہے جیسے ہم سوچان کریں گے تو یہ آن ہو جائے گی اور اس وقت ہمارے پاس کمرے کا جو ٹمپریچر ہے ٹونٹی ٹو ڈگری ہے اس کو اگر سینسر کو ہاتھ میں پکٹ کے گرم کریں گے تو یہ ہماری ہیٹ سے ہمارے ہاتھ کے ٹمپریچر سے ٹمپریچر جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ ریلے جو ہے یہ آن آف ہونا شروع ہو گئی ہے یہ جو لائٹ ہے یہ ہماری آٹ پوٹ کی لائٹ ہے ابھی ہم نے آٹ پوٹ کی کنیکشن نہیں کیے جیسے ہی یہ ڈیفارٹ سیٹنگ کے اوپر آن آف ہو رہی ہے جو فیکٹری کے اندر سیٹنگ ہو کے ہیں یہ اسی کے اوپر آن آف ہو رہی ہے یہ آٹ پوٹ کی لائٹ ہے جو کہ جیسے ہی یہ ریلے آن ہوتی ہے یا ہمارا جو بلب جلتا ہے تو یہ لائٹ جل جاتی ہے ساتھی جیسے یہ تیس سے کم ہوگا تو یہ دوبارہ آف ہو جائے گی ابھی پیرامیٹر کو ہم بعد میں سمجھیں گے پہلے ہم اس کی ویرنگ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کنیکشن کس طرح کرنے یہ ہے ہمارے پاس ایک دو سو بیس وولٹ کا بلب ہے سو وارٹ کا ہے اور دو سو بیس وولٹ کا ہے آپ دو سو وارٹ کا بھی لگا سکتے ہیں اپنی انکو بیٹر کے سائز کے مطابق اگر آپ کا ایک فوٹ کا انکو بیٹر ہے تو ایک سکیر فوٹ کا انکو بیٹر ہے جس کی ہائٹ ویٹھ اور لینس تقریباً ایک فوٹ ہو تو آپ اس کو ایک سو وارٹ کا بلب لگا سکتے ہیں اگر اسے بڑا ہے تو آپ دو لگا سکتے ہیں اگر دو سکیر فوٹ کا آپ کا انکو بیٹر ہے تو آپ دو سو وارٹ کے دو بلب لگا لیں تو یہ یہ دیکھ لیں یہ آپ کا یہ بلب ہے اس کو ایک میں نے سوچ لگا دیا تاکہ وہ بار بار تارے نہ اتریں یہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہم سوچ کو لگائیں گے مین کے اوپر تو یہ بلب جل جاتا ہے یہ بلب جل جاتا ہے جیسے وہ تو آپ سے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے جیسے لگائیں گے تو یہ جل جائے گا اس کو آپ نے اختیار سے دو سو بیس کا جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے اختیار کے ساتھ کرنا ہے چونکہ اس میں کرنٹ ہوتا ہے اور اس کی اگر کرنٹ بندے کو لگ جائے تو بندے کی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے اب یہ اڈاپٹر والے سوچ کو اتار دیں یہ میں نے اتار دیا یہ آف ہو گئی ہے اب ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم اس کی کنیکشن کریں گے یہ ہماری مین سپلائی ہے یہ ہم نے اس کو بارا مولد لگا دی ہوئے جیسے کہ یہ بارا مولد ہماری پاسٹریم نیکٹیب بھی لگی ہوئی ہے یہ ہماری نیکٹیب بھی لگی ہوئی ہے اب ہم نے یہ والے کنیکشن کرنے یہ کی یہ یعنی کہ کے زیرو اور کے ون کے کنیکشن کرنے ہیں یہ والے ہیں یہ ہم کنیکشن کریں گے اب یہ ایک نیوٹل ہے جو کسی نے بلو کو جا رہی ہے اور دوسرا فیز کنٹرول ہوکے یہاں سے ریلے کی مدد سے ادھر جاتا ہے بلو کو تو یہ یہ والی تار کو سمپلی اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آجائے کہ یہ ہم ایک سوچ ہے اور بلو لگا ہوا ہے اور اس کی ہم ایک تار کو کٹ لیں گے جس کو ہم نے یعنی کہ یہ بلو ابھی ڈریکٹان ہو جاتا تھا تو ہم یہاں سے اس تار کو کٹ لیں گے تھوڑا سا میس کو انسولیشن کو اتار لیں گے یہ ہم نے اتار لی اور یہ دوسری تار کی بھی ہمیں انسولیشن جو ہے اس کو ہاتھ کے مدد سے برابر کر لیں اور یہ یہ دیکھیں یہ بلو کو دو تاریں جاری ایسی یہ والی یہ نیوٹل ہم اس کو بولتے ہیں نیوٹل ہو یا فیض ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک کو ہم نے رستے میں سے کٹ لیا ہے یعنی کہ یہ بلو ڈریکٹان ہوتا تھا اب ہم نے اس کو رستے میں کٹ لیا ہے اس تار کو اب جب یہ اس کو آن کرے گی تب ہی یہ آن ہوگا اور جب یہ آف کر دے گی تو یہ آف ہو جائے گا ہے یہ ہم جو باہر سے آ رہی اس کو K0 کے اوپر لگا دیتی ہے ایک تار کو اس کننیکٹر والے ہی سی کو اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے جو اس کے اندر کننیکٹر کے اندر پورا پورا چلا جائے تاکہ اس کے کننیکٹر پاہل نہ رہی اور آپس میں شارٹ نہ ہوں یہ لگا دیا ہے یہ بھی تھوڑا بڑھا ہے اس کو ہم ایکسٹر کنیکٹر کو کاٹ دوں گے ہم صرف اس نے ہی کنیکٹر رکھیں گے جو اندر چلے جائے اب ہم اس کو مین کے کنیکشن کر رہے ہیں اور یہ ہم نے اوٹی سیٹ سے اس کو پکڑا ہے گاڑ کو اب اگر ان جگہ کے اوپر ہمارا ہاتھ لگے گا تو ہمیں دو سو بیس کا جٹکہ لگ سکتا ہے تو اب اختیار کرنی ہے کہ اس کٹ کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا جب اس کو ہم نے مین سپلائی لگا دی ہے تو اس کٹ کے نیچے ہمارا اس ایریے کے اندر ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے ویسے اختیار کے طور پر آپ اس کو یہ ٹیپ لگا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں لگا دیتا ہوں اس کے آپ کے اس والے ایریے کے نیچے نیچے یہ ٹیپ لگا دیتا ہے تاکہ اگر کبھی گلتی سے ہاتھ لگ بھی جائے تو آپ کو کرنٹ نہ لگے یہ نہیں میں نے ڈبل لیئر لگا دی ہے ٹیپ کی تاکہ اگر کبھی اس کے نیچے ہاتھ لگ بھی جائے تو ٹیپ سے ہماری پروٹیکشن ہو یہ ٹیپ جو ہے انسولیٹ کر دیتی ہے اس کو دیئے لیں جی اب ہمارے یہ جو کنیکشن ہے یہ پورے ہو چکے ہیں یہ K0 اور K1 کے اوپر ہم نے بلو کی ایک تار کاٹ کے لگا دی یعنی کہ یہ کنیکشن جو ہے جو بندے ٹیکنیکل ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ سیزرز میں کنیکشن ہونے ہیں جیسے یہ آپس میں شارٹ ہوگی تو بلو کو سپلائی چلی جائے گی تو جیسے یہ اوپن ہوگی تو بلو کی سپلائی کٹ جائے گی یہ اب آپ اس کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے آن کیا اس کو ابھی بلو نہیں چلا چونکہ ابھی ہم نے اڈاپٹر والی سپلائی نہیں لگائی اڈاپٹر والی سپلائی لگائیں گے تو یہ ہماری آن ہوگی ہے و برنظر نو اب ہم نے اس کے نیچے ہاتھ نہیں لگا چونکہ اس میں دو سو بیس بولٹ آ چکے اب ابھی ہمارا یہ جو کنٹرولر ہے یہ کولنگ موڈ میں ڈیفارٹ ہوتا ہے ابھی سیٹنگ ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو گرم کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا جا کے ٹونٹی ایٹ ٹمپریچر کے اوپر چونکہ ڈیفارٹ سیٹنگ ٹونٹی ایٹ آتی ہے تو یہ آن ہو جائے گا ہمارا ہے اور یہ نیلی تار جو ہے یہ فیض والی ہے اس کو ہم نے کاٹ کے اس ریلے کے اوپر لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ جگہ پہ لگائی ہوئی ہے تو یہ اب سیکشن ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کے پیرامیٹر والا سیکشن کو سمجھنے کوشش کریں گے اچھا جب ہم w209 لکھ کے گوگل کرتے ہیں تو ہمیں یہ وعلی سیکشن ہر جگہ سے مل جاتے ہیں جس میں پی 0 پی 1 پی 2 پی 3 پی 4 پی 5 پی 6 اور پی 7 پی 7 کسی کنٹرول میں ہوتی ہے زیادہ تار میں نہیں ہوتی ہے تو یہ پی 6 تک سیکشن کرتے ہیں وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے یہ وعلی سیکشن جو ہے فیکٹری سیٹنگ سے ہم نے چینج کر دینا ہے یہ سی ہے ہم نے کوننگ موڈ کو ختم کر کے اس کو ہیٹنگ موڈ پہ کر دینا ہے اس کو ہم ایچ کر دیں گے اس کے بعد یہ دو ڈیفرنس سیٹنگ ہے ہم اس کو 0.5 کر دیں گے یعنی کہ ہم اگر 37.5 رکھیں گے تو یہ 38 پہ جا کے آف ہو جائے گا اور دوبارہ آن ہوگا 37 کے اوپر ایک ڈگری کا فرق ہو جائے گا اگر ہم اس کو 0.5 رکھیں گے اس کو ہم 0.2 بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 0.5 سے زیادہ آن آف نہیں ہوتا یہ ٹھیک رہتا ہے یہ maximum temperature ہے اس کو 110 ہی رہنے دیں گے ہم اور یہ low limit ہے کہ یعنی کہ یہ controller low limit کب تک یہ کام کتا رہے تو ہم اس کو 0 پہ سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد temperature calibration ہے اگر ہم یعنی کہ adjustment کرنا ہے تو کر دیں نہیں تو ہم اس کو بھی 0 ہی رکھیں گے اور اس کے بعد delay start time ہے اس کو بھی ہم 0 رکھیں گے اور اس کے بعد یہ high temperature اس کو ہم off ہی رکھیں گے یہ ہم setting اس میں کریں گے یہ دیکھیں گے یہ میں zoom کر کے دکھا دیتا ہوں P0 کے اوپر ہم کریں گے جی H P1 کے ہم اوپر کریں گے 0.5 اور اس کو P2 کو ہم 110 ہی رہنے دیں گے P3 کو ہم 0 کر دیں گے باقی تینوں کو P4 کو بھی 0 کر دیں گے P5 کو بھی 0 کر دیں گے اور P6 کو off کر دیں چونکہ ہم alarm استعمال نہیں کر رہے اس لئے ہم off کر دیتے ہیں اس کو اب میں یہ setting آپ کو controller کے اندر کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو controller کے اندر ہم کس طرح کریں گے یہ جو بلپ کی سپلائی 220 وولٹ کے اوپر لگی ہوئی تھی یہ میں اتار دیتا ہوں تاکہ نیچے controller کو ہاتھ میں پکڑ کے zoom کر کے setting دکھاؤں گا تو نیچے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے میں اس کو اتار دیتا ہوں اور یہ میں آپ کو setting اس کی دکھاتا ہوں جیسے جیسے میں setting کرتا جاؤں گا میں ادھر اس کو highlighter کے ساتھ مارک بھی کرتا جاؤں گا یہ نہیں یہ ہمارے پاس ہے جی ابھی یہ set والا button ہے یہ plus والا ہے اور یہ minus والا ہے یہ ہم set والا ایک مرد پر button دبائیں گے یہ جو blink کر رہا ہے یہ ہمارا set point ہوتا ہے جس کو ہم temperature کی setting پر رکھنا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے incubator کو set کرنا ہوتا ہے اگر ہم پانچ سیکنڈ تک کوئی button دوبارہ نہیں دباتے تو یہ home screen پر واپس آ جاتا ہے دوبارہ ہمیں setting کرنے کے لئے پھر اس کو دبانا پڑے گا اگر ہم پانچ سیکنڈ کے اندر اندر اس کو up down value change کرتے رہتے ہیں تو یہ واپس نہیں آتا اگر پانچ سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی value کو save کر لیتا ہے جو ہم نے set کی ہوتی ہے اور واپس home screen کے اوپر آ جاتا ہے home screen وہ ہوتی ہے جس کے اوپر یہ room temperature جو یہ temperature بتا رہا ہوتا ہے اس کو اگر ہاتھ میں پکڑیں گے گرم کریں گے سینسر کو تو temperature change ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ home screen ہوتی ہے تو یہ جو ہم نے setting والی value ہوتی ہے اس کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے 37.5 یہ میں نے لکھ رہی ہے 37.5 ٹھیک ہے یہ ہم نے set value رکھنے ہوتی ہے اس کو ہم change کرنے کے لیے اس کے ہم ایک منزبہ set والا بٹن دے بات ہیں تو یہ blink کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہمارا set point ہے اگر اس کو ہم یہ down والا button دبائیں گے یہ کم ہونے شروع ہو جائے گی اور اگر up والا دبائیں گے تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ بڑھ رہی ہے اور ساتھ blink بھی کر رہی ہے ہم نے اس کو رکھنا ہے 37.5 کے اوپر جب آپ قریب پہنچیں یہ اس کی speed بڑھ جاتی ہے تو جب قریب پہنچیں button کو چھوڑ دیں تاکہ آپ آہستہ آہستہ setting کو کر سکیں جیسے یہ 37.4 ہو گیا ہے 5 ہو گیا ہے اگر میں set والا button دباؤں گا یہ پھر بھی save ہو جائے گی اگر set والا button نہیں دباؤں گا تو یہ خود ہی پانچ سیکنڈ کے بعد auto save ہو جائے گی یہ اب میں چیک کر لیتا ہوں دوبارہ کہ میری setting save ہوئی ہے میں دوبارہ set والا button ایک مرتبہ ضباؤں گا تو یہ 37.5 آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری setting save ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں ابھی button نہیں بھی ضباؤں گا تو یہ واپس auto save یہ room temperature کے اوپر چلا گیا 24 ہے اس وقت تو یہ اس کے اوپر چلا گیا ہے یہ ہماری setting ہے جو کہ ہم نے set point رکھنا ہوتا ہے اپنا incubator کو یا جس بھی چیز کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ باہر یہ ہمارا set point ہوتا ہے پی zero یا پی ون یہ set point نہیں ہوتے یہ اس کے parameter ہوتے ہیں special parameter جو ہم صرف ایک مرتبہ ہی change کرتے ہیں یہ set point ہم دنوں کے حساب سے بھی change کر لیتے ہیں جیسے چودہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اگر ہم نے incubator کو چودوں کے لیے hatchery میں استعمال کرنا ہے تو پھر ہم اس کو یعنی کہ change کرتے رہتے ہیں کہ جیسے جیسے چودہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کا temperature بھی کم ہوتا جاتا ہے تو اپنے حساب سے کرنی ہوتی سیٹنگ لیکن incubator میں 37 ہی ہوتا ہے تو یہ اس کے ہم اب باقی parameter جو ہیں ان کو بھی change کر لیں گے جیسے ہم باقی parameter کو change کرتے جائیں گے تو ہم نیچے سے چارٹ کے اوپر سے بھی اس کو highlight کرتے جائیں گے کہ یہ والی setting ہم نے کر لی ہوئی ہے تو باقی parameter کو change کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ set والا button پانچ سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں گے چھوڑیں گے نہیں تو یہ P0 آ جائے گا جیسے ہی P0 آ گیا تو یہ special parameter ہیں جو ہم صرف ایک مرتبہ change کرتے ہیں P0 کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو heating mode کرنا ہے یا cooling mode کرنا ہے یہ پھر واپس چلا گیا اگر ہم سوچتے رہیں گے تو یہ automatically home screen پر واپس چلا جائے گا دوبارہ پھر دبا کر رکھیں گے پانچ سیکنڈ کے لیے تو یہ P0 آ جائے گا اس کو up down کرنے سے P1,2,3,4,5,6 اور دوبارہ پھر اگر دبائیں گے تو یہ P0 آ جائے گا اگر minus کو دبائیں گے تو P6 پر چلا جائے گا ایسے یہ minus واپس rotate ہو جائے گا تو P0 کو ہم set کرنے کے لیے ایک مرتبہ set water دبائیں گے یہ cooling آ رہا ہے cooling کو ہم نے change کرنا ہے hitting کے اوپر تو ہم یہ H والے بٹن کو minus والے بٹن کو دبا دیا یا up والے کو ایک مرتبہ cooling آ جائے گا ایک مرتبہ hitting آ جائے گا بے شکر down والا بٹن دبائیں یا plus والا بٹن دبائیں یہ change ہو جائے گا ہم نے hitting رکھنا ہے تو hitting رکھ کے ہم set والا بٹن دبائیں گے اب یہ hitting پر save ہو گیا اب ہم P1 کو change کرنا یہ 2 ہے تو ہم نے اس کو یہ 2.0 ہے ہم نے اس کو 0.5 کر دینا ہے یہ ہم اس کو کم کر کے 0.5 کر دیں گے یہ ہمارا difference setting ہوتی ہے کہ ہم نے جو set point رکھا ہے اس سے کتنا یہ کم یا زیادہ پہ جاکے آنا فوج ہے اگر ہم نے 37.5 رکھا ہے تو point 5 کے فرق سے یہ آن ہوگا اور point 5 اس سے یہ آف ہوگا اگر point 5 رکھتے ہیں تو 38 پہ آف ہوگا اور 30 پورے پہ جاکے 37 پورے پہ جاکے دوبارہ آن ہوگا یہ ہم نے point 5 رکھ دیا ہے اس کو اور پی ٹو کو ہم نے one ten ہی رہنے دینا ہے اس کو ہم نے change نہیں کرنا ہے یہ لیں جی یہ میں ان کو highlight کر دیتا ہوں یہ والی setting ہم نے کر دی ہے P1 کی بھی ہم نے کر دی ہے setting اور P2 کی بھی ہم نے کر دی ہے ابھی وہ auto mode سے خود ہی باہر آ گیا ہے دوبارہ پھر اس کو پانچ سیکنڈ کے لئے دبا کر رکھوں گا سیٹنگ مون میں چلا جائے گا P0 پہ چلا جائے گا اس کو P2 جو ہم نے change کر دیا ہوئے ہیں ابھی ہم نے P3 کو کرنا ہے P3 پہلے default factory setting کے اوپر minus 50 ہے اس کو ہم نے zero کر دینا ہے جب zero کا قریب آجے تو چھوڑ دیں بٹن کو یہ zero ہو گیا ہے P3 zero ہو گیا ہے اب ہم P4 کو P4 پہلے سے zero ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں زیرو یہ ہے ٹھیک ہو گیا جی پھر سیٹ کو ضبائیں گے پلاس والے بٹن کو ضبائیں گے تو P5 آجے گا یہ بھی zero ہے اس کو zero رہنے دن ہے اس کے بعد P6 آجے گا اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ off ہے alarm ہے اس کو ہم نے off ہی رکھنا ہے تو یہ ہمارا alarm جو ہے یہ off ہی ہو گیا P6 اور پانچ سیکنڈ کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ باہر آجے گا ہوم سکرین کے اوپر تو یہ ہوم سکرین کے اوپر آگیا اب ہم نے یہ P سیٹنگ تینوں کر دیئے P7 جو ہے وہ کسی ٹیمپریچر میں ہوتا ہے اور زیادہ طرح میں یہ نہیں ہوتا تو اب ہم ایک مطپہ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے سیٹنگ کی ہیں وہ سیو بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی تو اس کے لئے ہم ایک مطپہ سیٹ والے بٹن کو دبا کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ سیٹ والا بٹن دبایا P0 آگیا اس کو دوبارہ سیٹ والا دبایا تو یہ H آگیا پھر دبایا اس کو P0 اب P1 کو سیٹ والا بٹن دبایا چیک ہے 0.5 ہے 0.5 یہ ہمارا اور P2 چیک کر لیتے ہیں یہ 1.10 ہے یہ 1.10 نہیں ہے اس کے بعد ہم P3 کو چیک کر لیتے ہیں یہ 0 ہے یہ ادھر بھی 0 ہے P4 کو چیک کر لیتے ہیں یہ بھی 0 ہے 0 ہے چینج ہو گئے P5 کو چیک کر لیتے ہیں یہ بھی 0 ہے تو اب P6 کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ آف ہے ہماری ساری سیٹنگ سیو ہو چکے ہیں اب ہم اپنے ٹپریٹر کنٹولر کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہم سینسر کو رکھیں گے جی بلکل قریب اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارے بھائی اکثر غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ یہ ہمارے سمجھے کہ ایک بڑا ہوا ہے انکو بیٹر کے اندر تو سینسر کو لگا دیتے ہیں ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک فٹ کا فاصلہ ہے اس سے سینسر سے تو یہ ٹپریٹر کا ایک ڈگری کا فرق آ جاتا ہے اگر آپ کے یہ ایکس پڑے ہوئے ہیں یہ تو آپ نے سینسر کو بلکل ان کے قریب رکھنا ادھر یا اس جگہ کے قریب یا اتنا آپ نے ہینک کرنا اس کو یہ دیکھیں یہ اتنا ہینک کر لینا آپ نے اس کو یہاں کہ یہ بلکل ایکس کے قریب آ جائے اور اگر یہ ایکس کے بلکل قریب ہوگا تو تب ہی یہ ٹپریٹر بلکل صحیح بتائے گا اور آپ کے انڈے جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے اگر آپ نے اس سینسر کو کہیں دور لگایا ہوئے ہیں انڈے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور انکو بیٹر کے اندر وینٹیلیشن بھی پراپر نہیں ہے تو ٹپریٹر کا فرق آ جاتا ہے بات بھائی بلک کے بلکل قریب لگا دیتے ہیں تو ادھر بھی ٹپریٹر کا کافی فرق آ جاتا ہے اس سینسر کو آپ نے انڈوں کے بلکل قریب رکھنا ہے یہ ہی سب سے زیادہ اس کی احتیاط ہے کہ آپ نے اس سینسر کو انڈوں کے بلکل قریب جیسے یہ انڈہ پڑا ہوئے ہیں تو اس کے بلکل آپ نے قریب یہاں پر رکھنا ہے اس کو ان کے درمیان رکھنا ہے تھوڑا ایک دو انڈی کا فاصلہ ہو جو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے ایک فٹ کا فاصلہ نہ ہو اس سینسر کو اگر یہ سینسر چھوٹا ہے تو اس کو درمیان سے کٹیں اور جوائنٹ کر کے تار کو بڑھا کر لیں ایک دو میٹر آپ جتنی بھی بڑی کرنی چاہیں درمیان میں ایک اکسٹینشن لگا دیں دونوں سائیڈوں پر ٹپ کر دیں آپس میں تاریں جڑنی نہیں چاہیئیں اور ان کو بغیر انسولیشن کے نہیں ہونے چاہیئیں آپ جو بھی جوائنٹ کریں اس کو کاویے کی مدد سے سولڈ کر دیں یا اچھی طرح سے جوائنٹ کر دیں اور اوپر انسولیشن ٹیپ کر دیں اور آپ اس سینسر کو ایک میٹر دو میٹر تین میٹر جیتنا مرضی لمبا لے جا سکتے ہیں یہ تقریباً ایک فٹ کا بھی ہوتا ہے بعض میں ڈیڑھ فٹ کا نکلاتا ہے اور بعض میں ایک میٹر والا بھی سینسر آ جاتا ہے یہ چائنہ سے پیک آتی ہیں تو یہ سینسر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں یہ صرف تار کا ہی فرق ہوتا ہے اور تار آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی کوئی ٹیلی فون والی لگا لیں یا چارجر والی لگا لیں جون سی مرضی لگا لیں اور اس میں کوئی الٹی سیدھی بھی نہیں ہوتی یہ جو تار آپ کاٹیں گے ادھر والی ادھر لگ جے ادھر والی ادھر لگ جے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس تار کو لمبا بھی لے جا سکتے ہیں ایک میٹر دو میٹر تک آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اب ہم آپ اس کو چیک کرواتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور تاکہ آپ کو بلکل صحیح صحیح ہر چیز کی سمجھ آئے یہ دیکھیں یہ ابھی تیمپریچر میں نے 37.5 سیٹ کیا ہوا ہے اور جیسے یہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں اس کے اندر کے کتنا سیٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہم سیٹ والے بٹن کو ایک مرتبہ پریس کرتے ہیں تو یہ سیٹ پوائنٹ بتاتا ہے ہمیں اور اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں یہ 35 بھی رکھا ہوئے ہم نے پلاس مینس کی مدد سے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں 37 رکھا ہوئے یہ آٹومیٹکلی 5 سیکنڈ کے بعد اگر ہم آپ ڈون نہیں پریس کریں گے تو یہ باہت روم ٹمپریچر پہ آجے گا یا ہوم سکرین پہ آجے گا اب یہ ہمارا ٹمپریچر جو ہے 34 ہو گیا ہے اور اگر ہم بلپ کو سینسر کے قریب کریں گے تو یہ جلدی جلدی ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی 37.5 ہوگا تو یہ بلپ آف ہو جائے گا اور ہم نے 0.5 کا ڈیفرنس ریس میں رکھا ہوئے تو یہ 37.0 پہ جا کے یہ دوبارہ آن ہو جائے گا اور 0.5 کے فرق سے یہ آن آف ہوتا رہے گا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ P1 کو چینج کر سکتے ہیں یہ جو میں نے 0.5 رکھا ہے یہ دیکھیں 37.5 کے اوپر جا کے یہ آف ہو گیا اب دوبارہ ہمارا ٹمپریچر 37.0 ہوگا تو یہ دوبارہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے یہ ہی اس کی بالکل اوکے کی ورکنگ ہے کہ یہ آن آف ہوتا رہے اپنے ٹمپریچر کے اوپر جیسے 37.5 ہوگا یہ دوبارہ آف ہو جائے گا اور جیسے 37.0 ہوگا تو یہ دوبارہ آن ہو جائے گا یہ جو میں نے 0.5 کی سیٹنگ رکھی ہے یہ اسی سے ہوتا ہے اگر اس کو بڑھا دیں گے تو یہ 1 ڈگری کا فرق ڈال دے گا اور یہ اگر 37.5 پہ رکھا ہے اور 1 ڈگری اس کو کر دیا ہے تو پھر یہ 36.5 پہ جا کے دوبارہ آن ہوگا یہ اس کی ورکنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل صحیح سمجھ آئے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقا